پیکر سندہ سیملی آغا سراج دورانی کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات ریفرنس میں تفتیشی اثر نے مفرور ملزمان سے متعلق رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کر دی عدالت نے پیش رب طلب کرتے ہوئے سماعت پندرہ جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی تراجی کے احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اساسے ریفرنس کی سماعت کے دوران سپیکر سندہ سیملی آغا سراج دورانی اور دیگر ملزمان احتساب عدالت میں پیش ہوئے دوران سماعت تفتیشی آفیسر نے آغا سراج دورانی کے اہل خانہ سمیت گیارہ مفرور ملزمان سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کر دی ہیں رپورٹ میں بتایا گیا کہ مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اس حوالے سے مفرور ملزمان کی جائدات کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں اخوارات میں مفرور ملزمان کے اشتہارات بھی دے لیے گئے جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت پندرہ جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی ہے دوسری جانے سپیکر سندھ اسیمبلی آگا سرائش دورانی نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی مزید کہا کہ بیٹے کا بھی میڈیا ٹرائل لیا گیا تاہم ہم کڑے امتحان میں سرخ روم ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ ہفتے سپیکر سندھ اسیمبلی آگا سرائش دورانی کی آمدن سے زیادہ ساسا کیس میں زمانت منظور کر لی تھی جبکہ ملزمان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا